پاکستان اور بھارت کے درمیان گزشتہ بیس دن کے جنگی بحول اور کشیدگی کے بعد حالات میں بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس کے لیے اہم ممالک کے رہنما پاکستان کے دورے کر رہے ہیں اسلام آباد دنیا بھر کے سفارت کاروں کا مرکز بنا ہوا ہے سفارتی محاز گرم ہے لیکن دوسری طرف بھارت جہاں سے جاریت ہوئی کشیدگی کو مسلسل بڑھائے جا رہا ہے وہاں کا سفارتی محول سرد ہے اور پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں کسی غیر ملکی رہنما کا نئی دلی کا دورہ دیکھنے میں نہیں آیا ہے جبکہ پاک بھارت کشیدگی کم کرانے میں جو بیک چینل ڈپلومیسی ہے اس کے کردار بھی اب منظر عام پر آ رہا ہے اسی سلسلے میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ آدل الجبیر جنہیں گزشتہ ہفتے پاکستان آنا تھا وہ آج پاکستان کے دورے پر پہنچے ہیں جہاں انہوں نے وزیر آدم عمران خان آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقاتیں کی جیو نیوز کے ذرائع کے مطابق وزیر آدم عمران خان سے ملاقات میں سعودی وزیر خارجہ آدل الجبیر نے سعودی فرما روا اور ولی اہد کے پیغامات پہنچا ہے ذرائع کے مطابق ملاقات میں پاک بھارت حالیہ کشیدگی پر بھی بات چیت ہو سعودی وزیر خارجہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سے بھی ملاقات کی اور آئیس پی آر کے مطابق ملاقات میں پاکستان اور بھارت کے درمیان موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا آدل الجبیر نے علاقائی امن و استحکام میں پاکستان کے مصبت کردار کو سراحا اور پاکستان کے لیے سعودی عرب کی حمایت کا یادہ کیا آئیس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے انتہائی مشکل حالات میں ان کی کوشش پر سعودی وزیر کا شکریہ دا کیا اور کہا کہ سعودی عرب ہمیشہ پاکستان کا سچا دوس رہا ہے اس کے علاوہ آج لگزنبرگ کے وزیر خارجہ نیبی اسلام آباد میں وزیر خارجہ شامع مد قریشی سے ملاقات کی اور مشترکہ نیوز کانفرنس میں ان کا پاکستان اور بھارت کے درمیان سالیسی اور مسئلہ کشمیر کے معاملے پر دلچسپ مقالمہ ہوا پاکستان سفارتی سطح پر مسلسل بھارتی جاریت کے معاملے پر اپنا موقف عالمی سطح پر پیش کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ بھارت کو امن اور مذاکرات اور انصدادی دہشتگردی کے لیے ہر طرح کے تعاون کی پیشکش کی جا رہی ہے اسی سلسلے میں گزشتہ روز چین کے نائب وزیر خارجہ نے بھی پاکستان کا دورہ کیا تھا اور اپنے دورے میں انہوں نے وزیر آدم عمران خان وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی اور عربی چیف جنرل قمر جعبید باجوا سے ملاقات میں پاکستان کے موقف کی تاہید کی اور بھارت سے کشیدگی کے خاتمے کے لیے اقدامات کو سراحہ چین تعمیری کردار ادا کرنے کا پیغام دے رہا ہے سعودی وزیر خارجہ اس سلسلے میں پاکستان کے دورے پر ہیں جبکہ اس سلسلے میں امریکہ نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے جس کا ذکر گزشتہ روز وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے بھی کیا تھا اور اس کے لیے امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو کا شکریہ ادا کیا تھا اور کہا تھا کہ امریکہ نے پرائیویٹ ڈپلومیسی کے ذریعے پاک بھارت کشیدگی میں کمری کے لیے کردار ادا کیا پاک بھارت کشیدگی پر گزشتہ روز امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان نے بھی میڈیا بریفنگ کے دوران بھارت کشیدگی کم کرانے کے لیے بیک چینل ڈپلومیسی کی تصدیق کی تھی اور کہا تھا کہ امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے کشیدگی کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا اور بھارتی وزیر خارجہ سوسما سوراج اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی سے بات کی جہاں بیک چینل ڈپلومیسی کو پاک بھارت کشیدگی میں کمی لانے میں اہم سمجھا جا رہا ہے بھارت مانتا نہیں ہے بہت قائدہ طور پر خود امریکہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہاں سے کردار ادا کیا گیا بات کی گئی بھارت کے ہائی اوفیشل سے بھارت سے تعلقات معمول پر لانے کے لیے پاکستانی اقدامات بھی اہم ہیں پاکستان اپنا ہائی کمیشنر اور وفد بھارت بھیج رہا ہے لیکن ان سب کے باوجود لگتا ہے کہ بھارت کی سرد مہری برقرار ہے اور بھارتی وزارت خارجہ نے کرتارپور رہداری معاہدے کے مسابدے پر پاک بھارت اجلاس نئی دلی کی بجائے اٹاری پر ہی منقلت کرنے کا فیصلہ کیا ہے سلسلے میں آترجمان دفصر خارجہ ڈاکٹر فیصل نے میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ کرتارپور رہداری پر بھارت نے ہی پہلے نئی دلی میں مشاورت اجلاس کی تجویز دی تھی لیکن اب ملاقات کی درخواست اٹاری میں کر دی گئی ہے جس سے پاکستان نے تفاق کیا ہے یعنی کہ پاکستان اس بات پر بھی مان گیا جبکہ اسی سلسلے میں 28 مارچ کو بھارتی وقت پاکستان کے دورے کرے گا یعنی کہ پاکستان کی طرف سے مسلسل جو ایک رویہ ہے وہ ابھی تک ایسا ہے کہ معاملات بگڑیں نہ مگر یہ بیک ڈور ڈیپلومیسی اس بات کی اب زمانت ہے کہ معاملات یہاں سے نہیں بگڑیں گے سینہ تضیعہ کار مشرف زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مشرف زیدی صاحب بہت شکریہ اس وقت پاکستان میں تو سفارتی محول گرم ہے سعودی وزیر خارجہ بھی آئے ہوئے ہیں اس کے علاوہ مختلف دورے ہو رہے ہیں بھارت میں ایسا نہیں ہو رہا مگر بیک ڈیپلومیسی کے حوالے سے اب تو خود امریکی دفصر خارجہ نے بھی اس بات کی تزدیق کر دی تو اگر ویسے واضح طور پر بھارت میں کوئی نہیں جا رہا یا بھارت اس وقت نہیں مل رہا لوگوں سے مگر بیک چینل ڈیپلومیسی کی وجہ سے سوچا جائے کہ اب یہاں سے حالات نہیں بگڑیں گے یا وہ تمام لوگ جو پاکستان آ رہے ہیں اور دورہ کر رہے ہیں حالانکہ پاکستان کی طرف سے بھی اشتیال انگیزی نہیں ہو رہی اس بات کی زمانت دیتا ہے دیتی ہے یہ بات کہ آگے بھارت کی طرف سے معاملہ نہیں بگاڑا جائے گا نہیں بلکل بھی نہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ ڈیل کریں کہ بھارت جو ہے وہ معاملات بگاڑے گا یا نہیں شازیب ہمیں ایک اور سوال پوچھنا چاہیے اور وہ یہ کہ ہم اتنا زیادہ کریڈٹ دینے کے لیے کیوں تیار ہو گئے مجھے بڑا میں بڑا کنفیوز ہوا اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ پاکستان کے وزیر خارجہ جن کو مکمل طور پر ان دی پکچر رکھا گیا ہے جس طرح کہا گیا ہے وزیر آزم بھی ان دی پکچر تھے یہ خود بھی ان دی پکچر تھے یہ جو کریڈٹ دیا جا رہا ہے امریکہ کو یہ ایکچولی امریکہ ڈیزرو نہیں کرتا کیونکہ یہ ڈی ایسکلیشن ایسے بات کی جاری ہے کہ دونوں ممالک نے جو ہے اشتیال انگیزی کی دونوں نے جو ہے کوئی گڑھ بڑھ کی اور پھر امریکہ بیچ میں آیا اور دونوں کو سیٹل ڈاؤن کیا لیکن اصل میں ایسا نہیں ہوا اصل میں تو یہ ہوا کہ ہندوستان نے پاکستان پر ایک جارہانہ حملہ کیا نہ ہندوستان اور نہ دیگر اور ممالک جنہوں نے اس حملے کی مضمت کرنے کے بجائے اس کو انڈورس کیا وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ پاکستان میں ایک ڈیفنسیو کیپیبلیٹی اور ڈیفنسیو ریٹیلیشن کی کپیسٹی ہے جب پاکستان نے وہ ڈیفنسیو ریٹیلیشن انڈرٹیک کی تو امریکہ اور دیگر اور ممالک تھوڑے سے گھبرائے اور اس کے بعد جب پاکستان کے اوپر دیگر مسائل اٹیکس کا جو حلہ جو ہے وہ سوار کیا گیا اور ہمیں پتا چلا پاکستان میں کہ یہ شاید مسائل اٹیکس ستائیس تاریخ کی رات کو ہوں گے تو ہمارے نظام نے پھر کانٹیکٹ کیا ان دیگر ممالک سے اور کہا دیکھئے انڈیا نے ایک دفعہ تو حملہ کر دیا بالا کوٹ میں جو آپ نے انڈورس کیا تھا سب نے لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر یہ پھر سے انڈیا نے کیا خاص طور پر مسائل اٹیک تو ہم اسی طرح سے جواب دیں گے جس طرح ہم نے اس کا دیا ہے لیکن مسائل اٹیک کا جواب جو ہے وہ کہیں زیادہ سنگین ہے تو پھر امریکہ نے اور آپ نوٹ کیجئے کہ انہوں نے دو لوگ ان کو فون کیا انڈیا میں سب سے پہلے ان کے وزیر خارجہ کو اور دوسرا ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو ہمارے سائٹ پہ صرف ایک شخص سے ان کی بات ہوئی اس سے واضح یہ صاف جو ہے کلیر ہونا چاہیے کم از کم پاکستانی جو ہے ذہن میں کہ انڈیا جو ہے وہ اسکیلیٹری لیڈر پہ اوپر تھا انڈیا نے جاریت شروع کی اور انڈیا ہی کو سٹینڈ ڈاؤن کروائے گیا ہے پاکستان کو نہیں سٹینڈ ڈاؤن کروائے گیا ہے تو یہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے اس کا مقصد انڈیا کو قابو کرنا تھا اس کا مقصد پاکستان کو قابو کرنا نہیں تھا مگر یہ ہوا تو اسی صورت میں نا کہ پاکستان نہیں اسکیلیشن چاہ رہا تھا پاکستان کے وزیر اعظم پاکستان کی سیول ارسکری قیادت دونوں کا نظر آیا امریکہ کو رویہ جس کی وجہ سے وہاں پر جواب کہہ رہے ہیں کہ دو لوگوں سے بات کی عجید دیول سے بھی بات کی اور وہاں کی فورنڈ منسٹر سے بھی بات کی تو یہ ممکن تو اسی صورت میں ہو سکا تو اگر اس کو الفاظ میں نہیں کہا جا رہا مگر واضح طور پر نظر تو آ رہا ہے کہ امریکہ ورنہ کیوں کرتا یہ اور وہاں پر ڈی ایسکیلیشن کیوں کراتا اگر پاکستان کے وزیر اعظم کا اور پاکستان کی قیادت کا رویہ وہ نہ ہوتا ایبسلوٹلی اور یہ اس پہ اگین میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑا فخر ہونا چاہیے کہ ہماری پورا ہمارا نظام تھا جس میں اپوزیشن لیڈرشپ بھی شامل تھی وہ ٹھیک ہے کہ اب اس کو خراب کر دیا گیا ہے محول کو ان سپیچوں کے بعد لیکن آپ کا اپوزیشن آپ کی جو حکومت میں جو جماعت ہے آپ کے پرائم منسٹر آپ کے آرمی چیف ایون آپ کے وزیر خارجہ جن کو زیادہ بولنے کا شوق ہے انفورچنٹلی لیکن اس کے باوجود وہ جو دو تین دن تھے اس میں جو سگنلنگ تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے لیکن پاکستان گھبرایا نہیں ہے اور پاکستان کے پاس جواب دینے کی صلاحیت ہے یہ جو اناثر تھے انہوں نے دنیا پہ اور خاص طور پر امریکہ پہ یہ واضح کروایا کہ اگر ہندوستان بار بار یہ کرے گا اور آپ اس کو انڈورس کرتے رہیں گے تو پاکستان پھر جواب دے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو لنک کرنا پاکستان کی کیپیبلٹیز کے ساتھ یہ بڑا ضروری ہے